سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا وار اپ ڈیٹ دوستو آپ کو بتا دوں کی یوکرین کی سینہ کی ایک ٹکڑی جو ریجیمنٹ ہے ایزویسٹل ریجیمنٹ اس کو روس نے ٹیوریسٹ آرگنائزیشن گھوشد کر دیا ہے اور روس کے سب سے بڑے نشانے پر اب یہی ریجیمنٹ ہے روس کا الزام ہے کہ یہ ہمارے روس کے اندر حملہ کر رہا ہے ہمارے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے یہ ریجیمنٹ اور کافی زیادہ پروپیگنڈا روس کے خلاف چلا رہی ہے بہرحال روس کا یہ اب تک کا کافی بڑا قدم بتایا جا رہا ہے کیونکہ اب دونوں ہی دیش ایک دوسرے کو آتنکی گھوشد کرنے میں لگے ہوئے ہیں روس وہی کام کر رہا ہے جو امریکہ کرتا ہے امریکہ جو کام کرتا ہے سیدھا یہ بھی جوابی کاروائی میں وہی کام کر رہا ہے for example میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی امریکہ نے روس کو terrorist organization کو support کرنے والی country گھوشد کرنے کا اعلان کیا اسی ویچ میں روس کے ولا دمر پوتین نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو روس اور امریکہ کے diplomatic رشتے بھی خراب ہو جائیں گے باتچیت کے سارے راستے بند ہو جائیں گے روس نے ایک طرف یہ دھمکی دیا دی دوسری طرف جو یوکرین ہے اس کی ریجمنٹ کو آتنکی گھوشد کر دیا جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جہاں پر کل تک سنیوکتر راشت سنگ نے بول دیا ہے کہ دنیا نیوکلئر حملے کو دیکھنے کے کےول ایک قدم دور ہے کبھی بھی نیوکلئر حملہ پوری دنیا کو جھیلنا پڑ سکتا ہے ایسے میں ولادمر پوتین نے منع کر دیا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ حملہ کریں لیکن اگلے ہی دن ولادمر پوتین کی زبان بدل جاتی ہے اور ولادمر پوتین نے نیٹو کو لے کر بڑا بیان دیا نیٹو کو لے کر ولادمر پوتین نے کہا کہ نیٹو اور ویسٹ کی کنٹریز ہمیں اکسا رہی ہیں ہم کبھی حملہ نہیں کرنا چاہتے ہم کبھی بھی کوئی جنگ نہیں چاہتے خاص کر نیوکلئر اٹیک ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ویسٹ کی کنٹریز ڈائریکٹ ہمیں اکسا رہی ہیں اور ڈائریکٹ ہم سے پنگا لے رہی ہیں اکسانے والے کام کے بعد اگر ہم پرمانوں حملہ کریں تو یہ ہماری گلتی نہیں ہوگی یعنی آری زبان میں ولادمر پوتین نے کہہ دیا ہے کہ ہم ضرورت پڑھنے پر پرمانوں بم کبھی استعمال کریں گے وہیں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین نے جو قرائے کے فوجیوں ہوتے ہیں جو قرائے کے فوجی ویدیشوں سمانگاتے ہیں ان کے ایگریمنٹس کو دس سال تک کے لیے بڑھا دیا ہے یعنی ویدیشی جو سینک کام کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں قرائے پر یوکرین کے لیے ان کو آگے لے دس سال تک کے لیے رکھ سکتا ہے اور دس سال تک اور ویدیشی سینکوں کو قرائے پر مغوا سکتا ہے یوکرین آٹھ دن پہلے روس نے گھوشت کیا تھا کہ ہم نے ہمراس مسائلوں کو توا کیا ہے آج جا کر امریکہ کی پینٹاغن نے کہا ہے کہ ہماری ایک بھی ہمراس مسائل کو روس تباہ نہیں کر پایا ہے یہ صرف اس کا پروپگنڈا اور جھوٹ ہے وہیں اب روس نے مانا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے ہمارے سینکوں اور سیویلینز پر یوکرین کے اندر جو حملہ ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹ رول امریکہ کا ہے کیونکہ امریکہ ایکزیکٹ لوکیشن یوکرین کی سینہ کو دے رہا ہے کہ اس جگہ پر یوکرین کے اس حصے میں اتنے روسی فوجی اور اتنے روسی آمناغرک موجود ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سٹیک نشانہ یوکرین لگا رہا ہے اور ہمارے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں وہیں امریکہ نے روس کی چالاکی کو بیان کرتے ہوئے کہ روس اپنی پاور پلانڈ کو اپنے نیوکلئر پلانڈ کو شیل کی طرح استعمال کر رہا ہے اپنے زیادہ بڑے ہتھیاروں کو اس نے نیوکلئر پاور پلانڈ کے اندر رکھ دیا ہے اور شیلٹر کی طرح استعمال کر رہا ہے نیوکلئر پاور پلانڈ پر ہم حملہ نہیں کر سکتے وہاں پر روسی سینہ چلی جاتی ہے جب حملہ کرنے والے ہوتے ہیں اور چھپکے سے پھر وہاں سے نکل کر بڑے حملے کرتے ہیں روسی تو روس اس وقت کیا کر رہا ہے جو اس کا نیوکلئر پلانڈ ہے اس کو وہ تھتری کی طرح استعمال کر رہا ہے ایک سیفٹی زون کی طرح استعمال کر رہا ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے ایسی کنٹریلنگ ہے جو پاور پلانڈ پر حملہ کر دے کیونکہ اس سے پھر ریڈییشن جو پھیلے گا وہ آس پاس کی کئی دیشوں کو برباد کر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ سربیا اور کوسوو کے بیچ میں خطرناک کانفلک شروع ہونے والا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وار کے اندر ایک اور وار اپ ڈیٹ دوبارہ اس کی جانکاری دے رہا ہوں رشیا سربیا کے ساتھ ہے سربیا رشیا کے ساتھ ہے کوسوو ویسٹ کنٹری اور امریکہ کے ساتھ ہے یعنی آسان زبان میں یہ کوسوو دوسرا نیا یوکرین ہے آپ کو بتاؤں روس نے سیدھا الزام لگا دیا ہے کہ کوسوو اور سربیا کے بیچ میں یہ جنگ کے حالات بنے ہیں اس میں امریکہ اور ویسٹ کی کنٹریز ہیں وہیں نیٹو کے چیف اور یوکرین کے پریزیدن زیلنسکی نے پھر سے فون پر بات چیت کری ہے ہتھیار کو لے کر کھانے اور پانی کو لے کر خاد پرداد کو لے کر اور جو آناج یوکرین میں بھسے ہیں ان کو لے کر نیٹو سے لگاتار یوکرین مدد مانگ رہا ہے ہتھیاروں کی اور رقم کی اب ہمراس میسائل کو داغہ ہے یوکرین نے ڈونو باس کے اس علاقے میں جہاں پر روس کا قبضہ ہے دیکھئے وہیں اسپین نے یوکرین کی مدد کرنے سے اپنا پلہ جھان لیا ہے اور بہانہ یہ مار دیا ہے کہ ہم اپنے ٹینک یوکرین کو اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے ٹینک کی حالت اچھی نہیں ہے وہیں بیلجیم نے روس کا کلا ویروت کرتے ہوئے روس کے خلاف سب سے بڑی کاروائی کری ہے روس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پانچ بلین ڈالر روس کے فریز کر لیے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیوں نیوزیلینڈ نے بھی سب سے بڑا قدم روس کے خلاف اٹھا لیا ہے نیوزیلینڈ نے روس کی سینہ کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے ٹروریسٹ اوگنائزیشن کی طرح ٹریڈ کرتے ہوئے بلوک کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم روسی سینہ کو بلوک کر رہے ہیں بلیک لسٹ کر رہے ہیں ان کی مانیتہ کو سماپ کر رہے ہیں ان کو ہم اب صرف آتنکی کی نظر سے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے جو آپریشن کیا ہے آپریشن کے نام پر جو یوکرین پر حملہ کیا ہے اور جو وہاں عام ناغریکوں پر حملہ کر رہے ہیں یہ سیاہ سر غلط ہے اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ شام ہوتے ہوتے مائیکو لائیو کے علاقے پر روس نے بڑا حملہ کر دیا جس کے بعد مائیکو لائیو کو وہ علاقہ دوستو یوکرین بھی کم نہیں ہے یوکرین نے جوابی کاروائی میں روس کے ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے ہوئے روس کے ہزاروں ہتھیاروں کو ایک جھٹکے میں تباہ کیا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں ابھی آپ نے حملہ دیکھا اب یوکرین کا ملٹیپل راکٹ لانچر کس پرکار سے روسی ٹھکانوں کو دے دنا دن اڑا رہا ہے دیکھئے موسیقی 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 یوکرین کے سیروے ڈونس کے علاقے پر شام کو دیر شام کو لگ بک پانچ سے اور چھ بجے کی بیچ میں بھارتے وقت کے مطابق روس نے ایر سٹرائک کیا ہے دیکھیں ایر سٹرائک کے بعد کی تصویریں موسیقی 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 вот я шла в дома очень страшно заходить и смотреть что-то видишь только-только всё обвалился дом просто на твоих глазах это всё было и на моих тоже всё в доме это 34 дом там вот это всё یوکرین کے بی ایم ٹونٹی ون راکٹ لاؤنچر بہت ہی ہنسک روپ میں روس پر بڑے حملے کر رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو اندادن حدیار مل رہے ہیں جس کے بعد وہ ٹینشن میں نہیں موڑ میں آ چکے ہیں ریس ویڈیو بنا رہے ہیں چھوٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کو خود سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں فل ٹشن بازی کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں میدانے جنگ سے حملہ کرتے ہوئے دیکھئے کچھ ویڈیو دوستو ابھی تک کے لئے اتنا ہی اس وار اپ ڈیٹ میں جلد لوڈ رہیں گے اور بھی بڑی جانکاریں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری جانکاری اسی طرح سے ملتی رہے ہیں میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی